بسم اللہ الرحمن الرحیم پتنگ بازی خونی کھیل خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ایف ای آر اور جیل کی ہوا کھانی پڑے گی والدین بچوں پر نظر رکھیں ناولپنڈی پلیس کا شہنیوں کے نام اہم پیغام پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں 58,879 امرجنسی کالز موصول ہوئیں 5,096 کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ 42,710 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹویفک آورنین کی خلاف ورزی پر 5,094 الیکٹوانک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 404 مشکوک سرگرمیوں کی آپڈرویشن دی مختلف مقدمات میں مطلوب اور چورشدہ 67 گارڈین کو بلیک لسٹ کیا گیا میاوالی میں اقلیتی برادری کی عبادگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اقلیتی برادری عبادت میں مصروف پاک پتن پولیس درائم پیشہ ناصر کے خلاف ان ایکشن روہ سال گدشتہ 45 دنوں میں پندرہ گینگز کے پینسٹ ارکان گرفتار سات کروڑی کاون لاکھ سے زائد مالیت کا مالے بسروف کا برامد درائم پیشہ ناصر کے خلاف کا روائیاں جاری رہیں گی شیخ پورا پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن متعدد پتنگ فروش گرفتار پتنگی اور کیمیکل دور برامد آپشار پولیس خدم مرکز اور ویمن ڈرائونگ سینٹر جدید ٹکنالوجی سلیس خوبصورت محول فرنڈلی ستاف آپشار سینٹر میں شہرین کو کیا کیا سہولیات مجسر آئیں گی آئے جاننے کے لیے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی یہ خصوصی ویڈیو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی خواتین کے لیے وومن امپارمنٹ کے لیے ان کو لائسنسنگ کے لیے ان کی خدمت مرکز کی فسیسٹیز کے لیے ان کو سکوٹری سکھانے کے لیے ان کو ڈرائونگ سکھانے کے لیے اور پاکستان کی فیملیز کے لیے ہم موجود ہیں اس وقت خدمت مرکز شادمان یعنی کہ آپشار پہ یہ جگہ یہاں پہ انتہائی لیٹس مشین لگی ہیں میرے پاس ہمارے سٹار آفیسر راہیل موجود ہیں ہمارے پاس اچومیٹک مشین جو اب تو تھانوں میں بھی موجود ہے وہ لگی رہی ہے یہ ہمارے پاس وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے فیملیز کے ساتھ بیٹھیں گے یہ سسٹم کیا لگا ہوا ہے یہ دو سکرینے کیوں ہیں ادھر بھی کمپیوٹر ہے ادھر بھی کمپیوٹر ہے جناب سر وہاں پر ہمارا افیسر اس کو اپریٹ کرے گا لیسنسنگ کے لیے خاص مرکز کے لیے اور یہاں پر فیٹیون ہوئے گا لہذا ٹیسٹ دینا ہو کچھ کرنا ہو یہاں پہ کر لے گا اچھا یہ مشینیں تو ہم نے پہلے بھی تھانے ہوئے بھی دکھا دیئے آپ نے یہ مجھے بتائیے کہ یہ مشینیں کیا ہیں یہ کریڈٹ کارٹ پیمنٹ یہ انگوٹھا یہ کیمرہ اتنے لیٹس سسٹم کیا لگا دیا آپ نے سر یہاں پر جو پاکستانی فیٹیون آئے گا لہور کا شہری آئے گا سر کوئی بھی وہ یہاں سے پر اپنا وہ کودی لیسنس جنریٹ کر سکتا ہے لرننگ اون بھی آف لرننگ بھی کر سکتا ہے دوبلی کر سارا کچھ ہاں پہ کرے گا مکمل فیٹی ہے اور پیمنٹ کرنی ہوئے در سے کر دے گا ایٹیم سے فر بلکہ یعنی وہ اس کو سواب بھی نہیں کرنا پرنٹ آؤٹ کے پیچھے سے پرنٹ آؤٹ نکل آئے گا اچھا یہاں پہ آ گیا ادھر بھی وہ اساری فیسیلیٹی اویلیبل ہے اگر لیٹسے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اس جگہ کو انجوائی کر رہا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھا پولیس والے اس کو اٹھا دیں گا کیا کہ بیٹھنے دیں گے پاکستانیوں کے لیے اچھا اور یہ ہم نے بنائی ہے اپنے ٹریفک کے پیسے سے جو ہم استعمال کرتے تھے اپنے لرنر سینٹرز ہمارے ڈرائیبنگ سینٹرز وہاں تو جو پیسہ کماتے تھے اپنے دفعاتے ٹھیک نہیں کیے آپ کے بیٹھنے کی جگہ اپنے آئی اچھا تو آپ لوگ اگر مجھے استعمالی نہیں کرنی آ رہی ہے یہ مشینٹر پھر آپ کا کوئی بندہ سا گائیڈ بھی کرنے گا ہماری افیسر رہنمائی کریں گے پر اوپر اچھا کی کیسے پیٹ کرنے گا تو لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں رہید ابھی تک لوگوں نے آ کے رکھ رکھے دیکھنا شروع کیا ہے وہ خوش ہے نراز ہیں اس چیز سے سر لوگ بڑے سیٹس آئی ہیں وہ پولیس کا یہ والا چیرہ دے کے وہ بڑا اپیشٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ لوگ اس کو خراب کریں گے گندہ کریں گے کیا کریں گے آپ لوگ کیسے صاف رکھ سکیں گے پولیس والے تو کوئی ایسی مثال ہے کہ ہم نے اتنی چیز کو صاف رکھا ہے پہلے سر ہم نے پہلے بھی مینٹن کیا ہے ہمارے جتنے بھی خدمت سینٹر ہے وہ بڑا اچھے رن کر رہے ہیں اور سر انچالا ان کو بھی رن کریں گے بڑا اچھا اچھا تو لوگوں کو یہ فسیلٹی جب آپ دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد لائسنسنگ کی چونتیس کے قریب پولیسیز اور قوانین چینج کر کے لوگوں کو فسیلٹی دی تو اب ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم سڑک کے اوپر لائسنس چیک بھی کریں جی سر بلکل تو اتنی خوبصورت گورگن انویرمنٹ آپ کی منتظر ہے آئیے ہم حاضر ہیں لائسنس بنوائیے خدمت مرکز کی فسیلٹیز انجوائی کیجئے فیملیز کے ساتھ آئیے ہم نے آپ کو بنا کے دیا پنجاب پولیس نے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن لائسنسنگ کی چیکنگ کے لیے تیار ہو جائیے اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ ناصر ہو گجنا مالا کے دور دراز علاقے علی پور چٹھا میں سپیشل انیشیٹیو پولیس اسٹیشن میں پولیس خدم مرکز کی سہولیات کا آغاز کر دیا ہے کون سی سہولیات میں اثر آئیں گی جاننے کے لیے سی پیو گجنا مالا آیاز سلیم کی خصوصی ویڈیو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چاروں آفیسر اس وقت تھانہ علی پور چٹھا میں بیٹھے ہیں اور ہمارا آج یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ تھانہ علی پور چٹھا جو کہ سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن پروجیکٹ کے تحت رینویٹ ہو چکا ہے اس کو خدمت مرکز ڈیکلیر کیا جائے جو بنیادی وین تھا سپس کا وہ یہی تھا کہ تھانے کو اتنا فرینڈلی بنایا جائے اس کا ماحول اس کا انبیانس اتنا زبردست بنایا جائے کہ جو پبلک ہے جو لوگ ہیں وہ تھانے میں آنے سے بلکل نظر سر لوگ جو ہے ان کے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے کہ علی پور چٹھا جیسے رورل ایریا میں بھی ویسی سرویس ہے جیسی ہم کسی اربن ایریا میں دیکھتے ہیں دوسرا سر جو گائیڈ کاؤسٹیبل ہے ہم نے خاص طور پر سیلیکٹ کیے ہیں انٹرویو کر کے پڑھے لکھے لڑکے اور ان کو تھوڑا سا ٹرین بھی کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ ویلکم کرے بلکہ گائیڈ کرے اور آپ دیکھیں کہ جو بنیادی مقصد ہے کسی بھی پرائیویٹ یا پبلک آرگنائزیشن کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کیا جائے تو یہ جو آج کا تھانہ علی پور چٹھا کا جو ڈیکلیریشن ہے جو اناغوریشن ہے بطور خدمت مرکز اور بطور ڈائیونگ ٹیسٹنگ سینٹر یہ اسی سلسلے کی اکڑی ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ جو علی پور چٹھا کے شہری ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان سلسلے سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ اس بات کو ہم پروو کر رہے ہیں کہ جو سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ بہت فروٹ فل ہے وہ ایک ایسا ویجن ہے جس نے تھانے کا انوائرمنٹ بھی چینج کر دیا ہے اور اس کا بیسک کانسپٹ چینج کر دیا ہے ایڈمسٹریٹیو لی بھی اور اگلے سٹیپ پہ ہم تھانوں میں فنانچل رسورسز اتنے لے کے آ رہے ہیں کہ تھانہ ایک سیلف سسٹینبل یونٹ بن جائے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ایس پی صدرڈ ویین محمد نبیل کھوکر کا شہریوں کے لیے خصوصی پیغام پتنگ بازی اور ہوائی فارنگ کے خلاف راولپنڈی پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے خلاف ارزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کا روائی عمل میں لائے جائے گی ایس پی نبیل کھوکر کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نبیل کھوکر ایس پی صدر راولپنڈی آپ سے محاطب ہوں تمام شہریوں کے لیے کہہن پیغام ہے کہ ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی نہ صرف جرم ہے بلکہ ایک خونی کھیل ہے جس میں آپ اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہوتی ہیں اس نے تمام راولپنڈی کے شہریوں سے اردماث ہے کہ اس کھیل سے باز رہیں اور لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھیں نہ صرف یہ اس کے علاوہ جو بھی پتنگ بازی میں یا ہوائی فائرنگ میں جو بھی چھت استعمال ہوگی اس گھر کے مالک کے حلاف بھی ہم کاروی کر رہے ہیں اس نے تمام شہریوں سے اردماث ہے کہ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ سے اسناب کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ رکھیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جانوں کو بھی محفوظ رکھیں بہت شکریہ ڈی پیو میہوالی مطیولہ خان کی خصوصی ہدایات پر میہوالی پولیس کی جانب سے زلے بھر کے تمام چرچز پر شیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ڈی پیو میہوالی نے تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ایچوز کو ہدایات کی ہیں کہ اپنے اپنے علاقے میں موجود چرچز کا وزٹ کر کے نفری کو چیک کرنے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے کر ریپورٹ دیں ڈی پیو پاک پتن تارک ولایت کی قیادت میں پاک پتن پولیس جرائم پیش شاہ ناصر کے خلاف ان ایکشن ہے پولیس نے مختلف کاروائیوں میں 65 بدنام زمانہ ملجمان کو گرفتار کیا ہے روہ سال گزشتہ 45 دنوں میں پندرہ گینگز کے 65 ارکان کو گرفتار کرتے ہوئے سات کروڑ 51 لاک سے زائد مالیت کا مالے مشروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا گیا ہے جبکہ 350 اشتہاری مجرمان اور 265 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا ہے زلی پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ زلی کو پرامن بنانے کے لیے گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں شہریوں کے جانمال کی حفاظت اولین درجی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر شیخ پورا زاہد نواز مروت کی خصوصی ہدایات پر پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن متعدد پتنگ فروش پتنگ باز گرفتار ہزاروں کی تعداد میں پتنگی اور کیمیکل دور کی چرخیاں برامت کر لی گئی ہیں ایس پی انویسٹیگیشن دانا غلام عباس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ عوام الناس کی جان کے لیے پتنگ بازی کا کھیل انتہائی خطرناک ہے اس خونی کھیل کی روک تھام کے لیے ڈسٹک پولیس آفیسر شیخ پورا زاہد نواز مروت کے سپیشل ٹاسک پر شیخ پورا پولیس کا پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جس میں پتنگ سازی کے متعدد خفیہ کارخانے پکڑ لیے گئے ہیں درجنوں ملزمان گرفتار جبکہ بھاری تعداد میں پتنگی اور کیمیکل دور برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹیز سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی